ہیلو ویلکم ٹو ہول پاکستان اسلام علیکم امید دے آپ سلوک ٹھیک ہوگئے مزے میں ہوگئے اور اپنی لائف کی کیئر کر رہے ہوگئے تو آپ کی پور زور اسرار پر فرمائش پر جیسے ہم نے ایک کلاس پروگرام کیا تھا سپیچ ترابیس کے ساتھ جس میں آپ نے بہت زیادہ فیڈبیک دیا کالز بھی کی میسیج بھی کیے کہ انہوں نے اس طرح کے پروگرام بار بار ہونا چاہیے اور ڈیفرن ڈیزیزز بہت ہونا چاہیے تو آج ہم دوبارہ میں مرمشا کو زحمت دے گئے ان کو انوائیٹ کی ہی ہم نے کہ ایک اور ڈیزیز ہم بان بان چلے اور کوشش کرے بان منت میں ایک دفعہ پر پروگرام کرتے رہے آج ہم نے پروگرام کرنا ہے سٹیمرنگ پر کہ اکل ہرٹ کیا ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے اور کہ ہم ٹریٹ کیس طرح کر سکتے ہیں آئے ملواتے آپ کو ڈاکٹر ریم شایس اسلام علیکم میں ملیکم صاحب ملیکم اگین اور تھانکس الوٹ کہ آپ نے بارہ ٹائم دیا ہمیں تو پہلا فیڈ بیک بڑا اچھا ملا تو اب آپ سے ریکویسٹ یہ ہی ہے کہ پر منت ہر منت آپ نے ایک پرورام لازمی کہہ دیں مارے ساتھ تو آج ہم نے بات کرنی ہے اس ٹائمڈک پہ کہ جو بچے اکلاتے ہیں تو یہ کس ایج گروپ سے سٹارٹ ہو رہے اور یہ اس کے بہائنڈ ریزن کے ہے کہ کیوں بچے یا کتم بولتے بولتے ٹھیک بولتے بولتے اکل ہر کش کار رہتے ہیں اچھا پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سٹامبرنگ ہوتا کیا ہے موس کومنلی جو سٹامبرنگ کے لیے ٹامیوز ہوتی ہے اردو میوسرم کہتے ہیں کہ حق لانا ہے بچے ہکلاتے ہیں بڑے ہکلاتے ہیں پھر بہت زیادہ پیشنٹس آکے کمپلین کرتے ہیں کہ ہم اٹکنے لگ گئے ہیں تو جو سٹامبرنگ میں ہم ہمارے پاس سیمٹمز ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے یا تو پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بات کو یا ورڈ کو یا سارم کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے یا پھر بولتے بولتے پیشنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے سے لفظ ادا نہیں ہوتا یا پھر وہ بولتے بولتے چپ ہو جاتے ہیں چاہے وہ بڑا ہو یا بچا ہو تو سٹامبرنگ جو ہے ہمارے پاساس start SMA 2 سے 6 سال کے بیچ میں بچوں میں جو ہے وہ start ہوتی ہے اور بچوں میں یہ سٹامبرنگ جو ہے وہ بہت common ہوتی ہے کیونکہ جب وہ بچے بولا سرک رہے ہوتے ہیں لیں گوجلہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جز اب سٹامبرنگ آتی ہے تو یہ بہت ایک نارمل چیز ہے کہ بچے بولتے بولتے اٹک رہے ہیں لیکن اگر یہ سٹامبرنگ جو ہے وہ 6 سال کے یا 5 سال کے بعد تک بھی پر سٹس کرتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں therapy required ہے یہ normal چیز نہیں رہی اب ہمیں اس کے لئے speech therapy کروانے کی ضرورت ہے تو میم یہ ریزن کیا ہے کہ ایک بچہ وہ نہ سٹارٹ کیا اس نے ڈیرھ سال کی عمر میں دو سال کی عمر میں سال سے ہی بولتا رہا تین سال کی عمر میں یکی دم آکے اوڑنے لگیا اکلاڑ کا شکار ہو گیا یہ کیا دے رہتی ہے اچھا ایک تو جو جو نورمالی جب بچہ develop ہو رہا ہوتا ہے تب بچے سیکھتے ہوئے اٹکتے ہیں اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ یہ normal ہوتا ہے ہمارا میں اس میں فوکس نہیں ہونا چاہیے کہ جب بچہ اٹک رہا ہے تو ہم نے اس کو negatively influence نہیں کرنا یا اس کو ڈانٹنا نہیں ہے یا اس کو کسی بھی طرح سے یہ فوکس نہیں کرانا کہ وہ اٹک رہا ہے کیونکہ یہ normal چیز ہے ہاں لیکن اگر یہ چیز بچہ develop ہوتے ساتھ جیسے سے وہ بڑا ہو رہا ہے اگر یہ چیز پرسیس کرتی ہے پھر ہم اس کو ستائمبرنگ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن اگر دو سے چھ سال کے بیچ میں بچہ اٹک رہا ہے تو ہم اس کو پہلے تو ہے نورمل ہی کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ دوریشن کتنا ویٹ کرے ہیں پیڈنٹس دو دیکھ رہے ہیں کہ بچہ اٹھائے سال کے مور میں ستارٹ ہوا ستائمبرنگ کرتے ہیں تو کتنا عرصہ ویٹ کرے ہیں کہ وہ نورمل ہو جائے گا پانک سال تک اچھا وہ دھائی سال ویٹ کرتے ہیں نائی ویٹ کرنے کی زورت نہیں ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی سویرٹی کتنی ہے کس حد تک وہ اٹک رہا ہے اگر تو تھوڑا پہ اٹک رہا ہے جو نورمل ہوتا ہے اسے لائف نہ بچے کی ڈیسٹرگ ہوتی ہے نہ پیرنٹس کو زیادہ نوٹیس کرتے لیں گے اگر بہت زیادہ اٹک رہا ہے تو پھر ہم اس پہ ایک فیکٹرز دکھتے ہیں کہ گھر کا انوارمنٹ کیسا ہے کیا بچے کو ڈانٹا تو نہیں جا رہا باد باد پہ یا کوئی کوئی اموشنل یا سائکلوجیکل ڈرومہ تو نہیں ہوا بچے کو یا کچھ ایسا انوارمنٹ تو نہیں میرے جہاں پہ وہ اٹک اٹک نے لگ گیا یا اس کو کسی چیز سے پرابلم ہو رہی ہے تب اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں ہم انوارمنٹ کو چینج کرتے ہیں ہم بچے پہ فوکس نہیں کرتے ہیں ہم گھر کے انوارمنٹ کو یا پیرنٹ کو پر فوکس کرتے ہیں کہ وہ بچے کو سٹائمننگ کو لے کے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اچھ میں جو آپ کی باتوں سے میں نے ایک اندازہ لگایا تو یہ تو موسٹلی مطلب اس بچے کنڈیشن ہے جو اس کے انوارمنٹ ہے اس کا پیرنٹ کس طرح بیہیو کار رہے ہیں یا اگر وہ سکول گوئنگ ہے تین سال کے بچے یا چار سال کے بچے تو ٹیچر کس طرح بیہیو کار رہے ہیں یا کوئی اس کے بہین بھائی اس کو ڈانٹتے کوئی سڈن اس کو پریشر دے رہتے ہیں تو اس سے بچے سٹائمنگ مکلا جاتا ہے ایک تو ریزن یہ ہوگی تو دوسری ریزن دوسری ریزن جس سے پریشر دیکھ رہے ہیں ایک طرح نورمال لیوamura کی اگر ہم بچے کو بچے نیگٹیبی لیوانس کرنے لگ جائیں گے جب جیسی واتر پری�י دعنٹ تارٹ کر کی تم گلت بول رہے ہو یا صحیح سے بات کرو یا ریپیٹ کرو تو بچے پر پریریسر لے لیتا ہے اس سے لگتا ہے کہ میں گلت بول رہا ہوں تو اور وہ چیز کے کانشیس لیول میں آ جاتی ہے اور اس وجہ سے بھی زیادہ اٹکنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں امی طرح فیل کر رہا ہوتا کہ کوئی مجھے نہ دیکھ رہا ہے کہ نہ میں ارد رہا ہوتا زیادہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو زیادہ فیل بھی کرواتے ہیں جیسے پینٹس مائے زیادہ کہہ دیتے ہیں یا اس کے بہن بھائی یا سکول جاتے ہیں تو اس کے میں علاوہ جیسے ہم اڈالف کی بات کر لیتے ہیں کہ ٹویل ویر اباب جو بچے ہوتے ہیں پندرہ سال میں سولہ سال میں ان میں بھی ایشو آسکتا ہے ہاں جی بلکل آسکتا ہے سٹیمڈنگ جو ہے نا کسی بیج میں ڈیویلپ ہو سکتی ہے فور سم ریزن کوئی بھی کاؤز ہو سکتا ہے ملٹیپل کاؤز ہو سکتی ہیں کہ جیسے انوارمنٹل فیکٹر ہو سکتا ہے سیکلوجکل فیکٹر ہو سکتا ہے کسی کی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی ٹروما ہو گیا سر پہ چوٹ لگ گئی تو اس کے ملٹیپل کاؤز ہو سکتے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ سٹیمڈنگ ڈیویلپ ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کو ٹریٹمنٹ کیسے کرنے وہ ہمیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک سٹیمڈ کر رہا ہے اس کی سویرٹی کیا ہے مائلڈ ہے موڈریٹ ہے یا بہت زیادہ سویر ہے کہ اس کی ڈیسٹرب ہو رہی ہے اس سٹیمڈنگ کے واجہ سے تمہیں اس کا ٹریٹمنٹ ہے کیا اچھا ایڈلٹس میں جو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہی ڈیپینڈ کرتا ہے ایک تو کہ اس کی لائف کے حد تک سٹیمڈنگ سے جو ہے وہ ایفیکٹ ہو رہی ہے نورمالی جب ایڈلٹس ہوتے ہیں تو ہم لوگ سٹیمڈ کرتے ہیں لیکن ڈیٹس نورمال نا لیکن اگر ہماری لائف سٹیمڈنگ کے واجہ سے تکنے کے واجہ سے بہت زیادہ ایفیکٹ ہونے لگے ہم بات نہیں کر رہے ہیں لوگ آوائیڈ کرنے لگ جاتے ہیں سیچویشن سے انتیسوشل ہو جاتے ہیں لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں بقاوڑ سٹیمڈنگ تب جو ہے وہ ہم ٹریٹمنٹ کی ذرف جاتے ہیں تو ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس ٹھرپیوٹکی انٹرونسن جو ہم use کرتے ہیں دو تین ہوتے ہیں دیپینڈنگ کی سویارٹی کی تنی ہے تو اس میں ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ ایک تو اپنے اپنے ریٹ اف سپیچ بہت کم کرنا ہے اپنی سپیڈ جو ہے وہ بولنے کی بہت کم کرتے نہیں ہے اس کے علاوہ اپنا بریتھنگ پیٹرن روٹیس کرنا ہے کہ آپ نے سانس جو ہے وہ بولتے ہوئے چھوڑتے ہوئے جو ہے وہ بولنا ہے اس کے علاوہ لفظوں کو کھینچ کے لمبا کر کے بولنا ہے اور ایک لفظ کو ایک دفعہ ادا کرنا ہے یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں one word at a time یا one word at one finger یعنی کہ بولنا ہے ایک لفظ کو ایک فنگر کے ساتھ ادا کرنا اپنی سلو ہونی چاہیے سپیڈ تو اس سے ہمیں کافی حد تک امپروبمنٹ نظر آ جاتی ہے میمی اس میں نے کافی wrong thinking ہے کہ جب کوئی یا کے دم جیسے 12 year after 15 میں 16 میں اقلارٹ کا شعر ہو جاتا ہے تو موسٹلی جو misconception ہے یہ wrong thinking وہ یہ ہوتی جناب اس پر سایا ہویا ٹھیک ہے یا پھر وہ کہتے ہیں جناب جی یہ تو ہے اس کو طویزہ والی بیماری ہے کوئی اور نہیں ہے یا پھر وہ چلتے ہیں سا کرتے ہیں تو اپ ایلوپیتی سا کرتے ہیں یا ماننوں کا جاتا ہے یا آپ کو پھر وہ دفترین ٹھیک ہے تو آپ کیا رکمنٹ کرتے ہیں ان کو وہ ٹھیک ہون لینے بینا چاہیے الوپیتی والا چاہیے کے ان کو اس طرح مجھانا چاہیے نہیں اپنی سٹائن منگ تو کسی بھی میڈیسن سے آپ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں جو بھی ملٹی ویٹیمیل میں پاس پیشنٹ آتے ہیں ہم نے یہ وائٹمی لیا ہم نے یہ سیرپ لیا اس کے بعد ٹھیک ہو گئے پھر ہو دوبارہ ہو گئے تو کسی بھی دوائی سے جو ہے وہ سٹیمبرنگ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہاں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی کوئی چوٹ تو نہیں لگی جس کے بعد سٹیمبرنگ سٹارٹ ہو گئی اس کا ٹریٹمنٹ لیا جائے ہاں اور سٹیمبرنگ کا ٹھرپی لیا جائے سٹیمبرنگ کا ٹھرپی سے ہی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوگا اور اس کے لئے کوئی میڈیسن ریکوائیڈ نہیں ہے اور جے میں دوسرا جو سائے والی بات ہے یہ یہ تو بالکل ہی نہیں ہے اچھا یہ میں درم بے ہمارے دیکھیں اسلام میں یہ تو ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں دیکھیں ہمارے اس میں شفاہ تو ہے جب کلام پڑھتے ہیں اللہ کے کلام پڑھتے ہیں تو اس کو وقتی بہتری ہو جاتی ہے لیکن ہمیں اس پر اس کی ٹریٹمنٹ میں جانے چاہیے وہ ٹھرپی کی ٹریٹمنٹ ہو یا اللہ پہتھی میڈیسن کا ہو ٹھیک ہے جو کروائے ہم وہ نہیں کہتے کہ نہ کروائے آپ لوگ دم کروائے آپ لوگ کلام پڑھائیں اچھی بات ہیں آپ کو ایک کونیکشن ہے اللہ کے ساتھ وہ ہونا چاہیے لیکن ساتھ 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 تھرپی بھی کروائے اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اگر اس کی کوئی انڈرلائنگ کوئی کوئی اور اس ٹراؤما ہے ہے کہ ایک بچہ اگر پر انڈرلائنگ کے ساتھ ساتھ ہے کہ اگر وہ ٹراؤنگ چاہیے بچے سے 9चوال کیوں وہ چی آپ نے ٹراؤاس کا اپنی Idol waiver ساتھ 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 ہے جی آپ نے نساف کیوں کیا اب خود کو شکریہ ہیں اگر بچہ نورم shooter ames میں کرتے ہیں امنا بڑکھے ہیں اگر بچہ ہے بچہ آنگویج ساتھا ہے اب پرنتز کو جوا ہسے اپنی Trans pandemia کیونکہ وہ ان کا نورمل ایک ٹائم پیڑ ہے جو ہونا ہی ہے تو اس کو اگنور کرنا چاہیے بچے کو بولنے دینا چاہیے اگر وہ اٹک بھی رہا ہے تو ان کو تائم دینا چاہیے کہ اپنی بات ختم کر لے بجائے اس کے بیچ میں انترپٹ کر کے اور آپ سے کو کہ تم ریبیٹ کر رہے یا تم غلط بول رہے ہو تو اس کو بولنے کا تائم دینا چاہیے نیگٹیو لی کبھی بھی انفورس نہیں کرنا رینفورس نہیں کرنا اس بچے یہ ایج بچوں کو پیار کی ہوتے ہیں اس ایج میں ان کو سرف پیار چاہیے جتنا ان سے پیار کرے محبت سے بات کرے ان شاء اللہ وہ جو اس کے چیزیں سٹل ڈاؤن اور شروع جائے گی اس میں آپ خوش سے ججمنٹ نہ کریں جیسے آپ ہمارا ہی پرگام سون رہے ہیں جیسے میں ہم بتا رہی ہے کہ آپ جی اڑھائی تین سال کی ایج میں ہو جائیں تو اس میں ویٹ کرنا چاہیے دو سال تک نہ پانچ سال کے ویچ تک وہ آپ خوش ترپیس پیاس آئے تو وہ بیٹر جائے وہ بتا سکتی جنہا آپ اس کی ترپی سٹارٹ ہم نے کرنی ہے یا اس کو ویٹ کرانا ہے ہم نے تو خود سے آپ رہی ہے نگ تین سال ویٹ کرتے رہ جائے یا اتنا شروع کر دی کہ ٹریٹمنٹ اس کو جی الوپیٹھی بھی دیتے دم بھی کروا ہے لاہور بھی لے کے جائے کراچی بھی لے کے جائے پریشان رہے تو بہتر ہے آپ سپیش ترپیس سے کنسلٹ کر لیں تو انشاء اللہ اچھا مشروع آپ کو دے دے گی کہ اس کی ترپی کریں یا ویٹ کر یا اچھا کوئی کوئی ٹریٹمنٹ کروا ہے مہم کوئی سنگل میسیج آپ دینا چاہیے سٹیمبرین کے حوالے سے کہ آپ پیرنٹس کے لئے کیا کرنا چاہیے اچھا سٹیمبرین کے کیس میں پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچے کے معاملے میں کبھی بھی ججمنٹل نہ ہو بچے کو جج نہ کریں فوری کہ یہ اٹک رہا ہے تو اب ہمیں اس کو بتانے کی ضرورت ہے یا ریپیٹ کرانے کی ضرورت ہے بچے کو ٹائم دیں اس کو خود بھی آپ سیکھیں کہ بچہ کس طرح سے بات کر رہا ہے اور بچے کو بھی لرن کرنے دیں اس کو ٹائم دیں بولنے کا بات کرنے کا ہمیں دیتے رہی گا لیکن یہ ویورٹ کے لیے بہت بینیفیشل ہے سپیشلی جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں وہ چیز کو سیکھتے ہیں اور آپ سے کنسلٹ بھی کرتے ہیں تو ویورٹ اپنا خیال کیجئے گا انشاءاللہ یہ ہم پر رام اس کو کنٹینیوٹی کرے گے مات میں ایک دفعہ لازم کیے کرے گے جیسے آج ہم نے سٹیمبرنگ پہ کیا تو اپنا فیڈبیک لازم دی جیگا تو انشاءاللہ نایچ ٹائم ہم کسی ار ریزیز پہ بات کریں گے جیسے آپ کے فیڈ بیک یا آپ کی کیوئے میسجز یا کالز وہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے تو اس کے قارنگی انشاءاللہ ہم پلان کر لے کریں گے تو آپ دیکھتے رہے ڈاکٹر کاشی پر لائی پر یوٹیوب چینل خود سسکرائب کر دیکھ رہے مجھے کہنا کہنا دیکھ رہے میں کہتا ہی نہیں ہوتا کسی کو نا جزاک اللہ